موسیقی السلام علیکم میں ہوں ساجر جمنافٹ اور آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں راؤنڈ اپ کے ساتھ بیک فلپ بلکل ایزی دیکھے کے ساتھ اور جگہ دیکھیں کتنی بیاری ہے ڈیادرٹ ایریا ہے گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ نرم ریت ہے اور آپ سیکھیں گے بینہ در کے اور بینہ چوٹ کے یہاں پہ تو اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں حاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو راؤنڈ اپ بیک فلپ کے لیے سب سے پہلے آپ کو اچھے سے وام اپ کرنا چاہیے بلکہ کوئی بھی فلپ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اچھے سے اپنی باڈی کو وام اپ کرنا ہے وام اپ کرنے کے بعد آپ نے فلپ سٹارٹ کرنی ہے سٹیپ پہنگ یہ ہے بیک فلپ کے لیے سب سے پہلا آپ کو یہ جمپ کرنا ہے یہ جمپ آپ کو اچھا آنا چاہیے مطلب کہ آپ کے گھٹنے آپ کی چس کے ساتھ لگیں یہ جمپ آپ کا اچھا ہوگا آپ نے اس جمپ کو پچیس کے قریب پچیس مرتبہ یہ کرنا ہے تو اگر آپ کا جمپ یہ اچھا ہو جائے گا تو آپ نے پھر سٹیپ ٹو کی طرف آنا ہے سٹیپ ٹو یہ ہے کہ آپ نے بیک رول کرنا ہے گراؤنڈ میں تو ایزی ہے آپ ریت پہ بھی بیک رول کر رہی سکتے ہیں بیک رول کرنا ہے آپ نے اس طرح سے آپ نے یہ لگتار کنٹینیو بیک رول کرنا ہے بیک رول یہ آپ نے یہ بھی آپ نے پچیس مرتبہ کرنا ہے پچیس تیس مرتبہ آپ نے یہ بیک رول کرنا ہے تب آپ کو یہ مطلب کہ اچھا ہو جائے گا آپ کا یہ بیک رول آپ کا جب اچھا ہو جائے گا تو آپ تیسے سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ جمپ اور بیک رول اس کو کمبائن کرنا ہے اور بیک فلیپ کے لئے ریڈی کر دینا ہے تو آپ نے ایک ہائٹ وال جگہ سے جانا ہے تو مطلب کہ دھیلوان مل جگہ سے تو تھیلے کو اوپر سے یا دھیلوان مل جگہ سے آپ نے جمپ کرنا ہے وہی جو ٹک والا جمپ ہے کھٹنے چسٹ سے لگانے آئے تو ہوا میں آپ نے وہ بیک رول کرنا ہے جو آپ نے سٹیپ ٹو میں کیا ہے اس کو کمبائن کر کے آپ نے بیک فلیپ اٹھانی ہے تو پہلے تو آپ کو ڈر لگے گا تو ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ ایک بار کر لیں گے آپ کا ڈر اتر جائے گا پھر اس کو آپ جب دوسری بار کرو گے تو آپ ایزی لی کر لوگے اس طرح آپ کنٹینیوز کو دس بارہ بار آپ نے کرنی ہے تو آپ کی وہ بیک فلیپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے راؤنڈ اپ کرنا ہے تو راؤنڈ اپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے راؤنڈ اپ نے رنی کے ساتھ آنا ہے آپ نے ہاتھ آگے کی طرف پھینکنے ہیں اور اپنی بوڈی ہلکی سی گھمانی ہے اور آپ کا راؤنڈ اپ ہو جائے گا راؤنڈ اپ کر کے آپ نے ہلکا سا رکنا ہے اور اوپر کی طرف ہاتھ مارنے ہیں تو پھر دوسری مردبہ آپ نے رنی کے ساتھ آنا ہے راؤنڈ اپ کرنا ہے راؤنڈ اپ کر کے آپ نے just jump کرنا ہے jump وہ جو اپنی گھڑنیںز جو اپنی chest کے ساتھ لگانے ہیں یہ just jump کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے راؤنڈ اوپ کے ساتھ یا نہ ہے اور رکے بغیر آپ نے بیک فلپ اٹھانی ہے تو آپ نے راؤنڈ اوپ کے ساتھ بیک فلپ کرنی ہے دھیلوانج والی جگہ سے جیسے مطلب یہ ہے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو اسی طرح آپ نے بھی جا کے اٹیمٹ کرنی ہے آپ کی راؤنڈ اوپ کے ساتھ بیک فلپ ہو جائے گی تو آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں جلدی سے جائیں پریکٹس کریں اور اپنی راؤنڈ اوپ بیک فلپ کو کمپلیٹ کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور نیکس ویڈیو میں کس فلپ پر مناؤں ملتے ہیں کسی اور فلپ کے ساتھ تو دیکھتے رہے گا ساجے جمناس